اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک ویڈیو جو گجرات کے سومنات سے آیا ہے یہاں بیتی راڑ شیروں کا ایک پورا جھنٹ سڑک پر آ گیا ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے شیروں کا یہ پورا پریوار سڑک پر آ کر کھڑا ہو گیا تھے شیروں کا یہ جھنٹ سڑک پار کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا لیکن دوسری طرف سے آ رہی گاریوں کی وجہ سے وہ سڑک ہی پار نہیں کر پا رہا تھا کافی دیر تک شیروں کا یہ جھنٹ سڑک پر کھڑا رہا اور ٹرافک بھی رکا رہا پاس کھڑے کچھ لوگوں نے اس کا ویڈیو بھی بنا لیا اور اب بات کرتے ہیں ٹائٹینک کی ٹائٹینک ہر کسی کے لیے سپنوں کا جہاز ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کوئی ایسا بھی ہے جو اس سپنے کو پورا کرنے کے لیے اپنی ساری جمعہ پونجی لگا رہا ہے آپ خود یہ دیکھ لیجے اس رپورٹ میں سپنوں کے جہاز کا اب ممکن ہے دیدار 2018 میں ٹورسٹ کے لیے کھلیں گے انڈر وارٹر ٹائٹینک کی دروازے جہاز سال کی نیو یورک بینکر ریناٹا روجس سے جو کی بچپن سے ہی ڈائیونگ کا شوق رکھتی ہیں اور ان کا سپنا ہے تو بس دنیا کے سب سے بڑے جہاز ٹائٹینک کا دیدار کرنے کا اور اسی دیدار کے لیے آپ انہوں نے اپنی پوری کی پوری کمائی ایک سو پانچ ہزار ڈالر یعنی کی چھے لاکھ ستتر ہزار نو سو پچیز بھی انویسٹ کر دیئے ہیں میں 12 سال سے ڈائیونگ کر رہی ہوں اور ٹائٹینک تک ڈائیونگ کرنا میری لیے سپنی جیسا ہے میں سچ مجھ اس کو ڈھوننا چاہتی تھی لیکن یہ نہیں ہو پایا اور اس لیے میں بانکنگ کی طرف چلی گئی لیکن میں اب بھی ٹائٹینک کو دیکھنا چاہتی ہوں رینیٹا اسے پہلے بھی ٹائٹینک کے دیدار کی کوشش کر چکی ہیں لیکن 2012 میں ہونے والا ان کا ایکسپیڈیشن بھی کانسل ہو گیا انہیں امید ہے کہ اب اوشن گیٹ ایکسپیڈیشن کمپنی ان کے سپنوں کو ساکار کرے گی سال 2018 کی شروعات میں روجز جیسے پانچ ڈائیورز ٹائٹینک کا دیدار کرنے کے اپنے سپنے کو پورا کر سکیں گے اور اس میں ان کی مدد کر رہا ہے اوشن گیٹ ایکسپیڈیشن جس نے ایک سیریز لانچ کی ہے اوشن گیٹ دنیا کی اکلوتی کمپنی ہے جس کے پاس ایک پرائیوٹلی اونڈ مینڈ ریسرچ سب مارین ہے اور اس لیے اب ڈائیورز کو امید ہے کہ ٹائٹینک کے دیدار کا سپنا سچ ہوگا یہ پروجیکٹ کئی سالوں سے چل رہا تھا 2018 میں پہلی بار اس ٹرپ پر جائیں گے اور کوشش یہ ہی ہے کہ ہم اس ٹرپ کو لیٹس ٹیکنالوجی کے ساتھ دیکھیں اور اس میں ہوئے بدلاب کو سمجھیں کوشش یہ بھی ہے کہ اس کی حالت اب کیسی ہے اس کو دنیا کے سامنے لائیں اور ہائی کوارٹی کیمرے کے ساتھ ایسا اب تک نہیں ہوا تھا دنیا کا سب سے بڑا جہاج ٹائٹینک دو ہزار دو سو تیس لوگوں کو لے کر سفر پر نکلا تھا یہ چودہہ اپریل 1912 کو سمدر میں جس جگہ پر ڈوبا تھا اوشن گیٹ ایکسپیڈیشن کمپنی کا دعویٰ ہے کہ وہ اگلے سال آٹھ دن کے چھے الگ الگ ٹرپس کے لیے ڈائیورز تیار کر رہی ہے تاکہ جو بارہ سالوں میں نہیں ہو پایا وہ اب ممکن ہوگا ڈائیورز کی اس ٹیم میں ہر کسی کے پاس ایک ایسا ٹیکنیکل کام ہے جس کے لیے باقاعدہ ٹریننگ دی جائے گی یہ ٹیوریسٹ آپریشن نہیں ہے پہو سارے آرکیلوجسٹ اور مرین بائیلوجسٹ اس میں حصہ لیں گے کاری پانچ لوگ ہیں جو کی باری باری ڈرائیو کریں گے ان میں سے تین کو مشن سپیشلسٹ بولتے ہیں اور یہ کافی ٹیکنیکل ہے اس لئے ہم انہیں ٹیوریسٹ نہیں بولتے